جو بیویاں اچھا برطاؤ کرنے کے باوجود بھی خامت سے بدزبانی کرتی ہیں ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے کیسے سمجھائے جائے کہ کچھ رانمائی فرما دیں یہ میشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے وہ تو خود پساوہ طبقہ ہے یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہیں بہت ظالم ہیں تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں تو عورت اگر بزبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائی ہیں جو تمہیں موجود نہیں ہوگی سورہ نساء کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ گزار ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑا بیٹھ ہوگے اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیوییں کس کی ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے مسئلہ جنید جمشید والا میرا وان او فائیو دیکھ لیں جس میں میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پارہ نمبر اکیس کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورة العذاب کے اندر یہاں تک نوبت آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں طلاق دے دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں اسی غربت کی آلت میں میرے نبی کے ساتھ گزارہ کرو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے یہ آیات آکھ عزت عائشہ پہ پیش کی انہوں نے رونا شروع کر دی انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں حالانکہ نبی اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے باق سے مشورہ کر لو دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی تو باقی تو پھر کس خاتے میں تو یہ ازمائش ہے بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں آیا پنجابی والا نہیں عربی والا فتنہ ازمائش اگر یہ نہ ہوتی نا وہ مجھے شفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے شفاق صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے اولاد کے پیچھے زلیل ہو جاتی ہے عورت میرے بچے چھوٹے میرے کے بچے نہیں بنے اور عورت یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی ہے عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و آرام کے حوالے سے تو یہ ساری ازمائش ہیں انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں دور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کراہ بھی دے دیتا ہوں جزا کر وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا سام سال ہے صبر کر لیں ایک چپ تے سو سک جب اب آخرت اورینٹیڈ ہوں گے نا صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے تو میں تو کب سے چھوٹ چھاٹ کے سارے بیٹھ گیا ہوتا صحیح میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے ان کو دجال کہا گیا نبیل اسلام کو جادوگر دیوانہ شاعر کہا گیا ہے تو سر ہم ہماری کیا اوقات ہے صحیح بات ہے میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو وہ تو پیغمبر کو بھی چاہیئے تھا وہ اللہ کہتا ہے یا اللہ میرے گلو کام نہیں ہوندھا نہیں کہا نا آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کٹنی پڑ اسی طریقے سے بیوی سے بچوں سے بھی تکلیف پہنچیں صبر کریں اور میں آپ تاہوں صبر سے کئی معاملات حال ہو جاتے ہیں وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ ایٹی ٹونٹی رول اسے کہتے ہیں وہ کہتا ہے ٹونٹی پرسن تو تکلیف آتی ہیں ڈیسٹنی تقدیر کی وجہ سے لیکن اسی فیصد ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے قدرت صرف بیس فیصد تکلیفیں ڈالتی ہے باقی اسی فیصد ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں مارے اسلامباد میں ایک دوست ہے وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلامباد میں آئی ٹین سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی اس کا چھوٹا بچہ تھا سات آٹھ سال کا وہ آیا تو اس کے آدمے کو پرانی چابی تھی اس نے اس کے پر یوں لکیر مار دی اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر اگر ویسے دیکھائیں تو کیا فرق پڑ گیا اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کے گیس آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے ہے نئی گاڑی تو کیا کہے گا وہ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی ایک لائن ہی پڑی ہے نا وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی وہ پوری بھی تباہ ہو جائے بچے کا ایک ویلڈ تو نہیں اس کو اتنا غصہ آیا اس نے اس بچے کو دھکا دیا وہ بلندی سے نیچے گرا اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پیپ پڑ گئی حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا تو یہ جو تکلیف تھی اس کا ٹونٹی پرسنٹ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا ایٹی پرسنٹ تو اس نے خود کیا اچھا اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو گاڑییں تو پھر بھی آ سکتی ہے تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلا کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا آپ کو تو گاڑی مل جائے گی وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا اسی طریقے سے بعض کاتھ لوگ آفیس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بندہ نیچے آ سکتا ہے بندہ نیچے آ جائے مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا ہے یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی وہ ٹونٹی پرسنٹ آپ پہ آئی تھی ایٹی پرسنٹ آپ نے خود ڈال لیا اپنے اوپر یہ ساری باتیں یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں اور میری زندگی اس چیز کا یعنی مو بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ بزید کوئی معاملات نہ بگڑے خموشی اختیار کر لیں کوئی گالی دیتا ہے کوئی آپ کو مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے میں نے کبھی شیئے تک نہیں کیا کوئی لڑا ہی جگڑا نہیں کیا آپ صبر کی روش اختیار کریں اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے عورتوں کا غصہ فوراں آتا ہے تھنڈا بھی فوراں ہو جاتا تو جب عورتوں کا غصہ تھنڈا ہو جائے اس ہفتے اگر کوئی بتمیزی کیے انہوں نے تو آپ ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں اگلے ہفتے اسی دن کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مانجے گی مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایڈ دس پار تو کوئی بند اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا صبر و شکر کے ساتھ جزاکو اللہ پہلے جو بیویاں اپنے آپ کو خاند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے ان کے لیے کچھ رانوائی فرما تو ٹھیک سمجھتی ہیں وہ بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب زیادہ حق کس کہا فرمایا ہے تیری ماں کا پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا اس کے بعد کہا تیری ماں کا چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا ٹھیک ہوگی تو حسن سلو کی سب زیادہ حق دار تو وہ ہے صحیح ٹھیک ہوگی تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سم نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے انہوں کی حدمت کر کے اور جلاد قسم کے جو خامد ہوتے ہیں نا وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں ان تیری جنت میرے قدمہ بول ہے ٹھیک ہوگی نا تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کونسپٹ بنایا ہے وہاں نا ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے باقی قرآن یہ کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے اس حوالے سے کہ ان کے پر خرچہ کرتے ہیں وہ مینجریل پوائنٹ آ بھی اس سے دیکھا گیا مینجمنٹ میں تو بتر سیٹن گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں باری باری چلانا ہے ایک نہیں چلانا ہے جس کو چلانا آتا ہے باقی اس کے پیچھے رہیں گے اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں جب جام ارضی ٹھوک دوں میرے آت میں سٹیرنگ ہیں نہیں تو یہ ایک موٹی سی مثال تو عورت کی عزت کریں عزت کروائیں گے عزت نہیں کریں گے میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے اس لئے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میں اپنے بات سب سے بڑی ازمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا کافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے تو وہ جو عورتوں کے اونٹ ہاں کر رہا تھا نا بندہ اس کو نبیل اسلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہاں کو شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پر یعنی عورت عورت کو اللہ نے سنف نازک بنایا ہے نا تو نبیل اسلام یہ چیز کا بھی رگارڈ کرتے تھے تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ان کے پر تشدد کرتے یہ اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اور اس کی ویسے بڑے یعنی مجھے میں تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا ہے آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا رکھیں باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کسر دوزق میں دیکھی ہیں اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا جی تو مرد بھی بہت سارے دوزق میں جا رہے ہیں عورتوں میں ظلم کرنے کی وجہ سے صحیح صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ وہ دوزق میں ہیں بلی تو جانور ہے اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں یعنی مرد عورتوں کے ساتھ کس کس قسم کی ان کو عذیتیں دیتے ہیں اور خصوصا ایسی عورتیں بچاری جن کے پیچھے ماما فوت ہو گئے ہوتے ہیں بائیوں کے اس کے اوپر ہوتی ہیں وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی ادھر بھی ان کے اوپر پورا بائر کا گصہ کٹھا کر کے وہ آکے اپنی بیویوں پہ نکالتے ہیں تو نبیل اسلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لئے بہتر ہے سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھار کے اندر اللہ ما شاء اللہ اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں جتنا باہر ہونا بد اخلاق اتنے ہی گھار میں ہوں یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ سٹکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجیبل فارم میں چیزیں نہیں چاہتے یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا وہ اس نے ایڈاپٹ کرنی پڑتی ہے اس کو چیزیں بعض ذکات معاملات اور اس وجہ سے بعض ذکات کوئی ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کو ٹائی والا معاملہ ہے اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی بیوی سے ریکارڈ ہے ماشاءاللہ چودہ پندرہ سال کا اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں یا میں اس کا یہ قتم مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر میں بڑا احران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کریکٹ کو سمجھتا ہوں مجھے پتا ٹیم کیسے بنانا نہیں ہے تو ان کو کوئی نہیں کہتا ہے یہ بڑا متقبر ہے وہ کہتے ہیں یہاں ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی فیلڈ ہے تو صرف میں نے بھی اپنی زندگی کے پچیس تیس سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں الحمدللہ تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی عدیس بخاری میں نہیں ہے یہ مسلم میں نہیں ہے یہ فلان جگہ ہے تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہے ہیں حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں اور میں حران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا سیاست دان پہ کوئی نہیں بولتا اگر کوئی مذہبی یعنی پیشواہ اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں وہ ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہویا آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نظرانے بھی بٹھو رہا ہوں اس کو آپ یہ باتیں کریں جو آپ کو اپنی جیو سے کھلا رہا ہو جتنے ہی آم امان آتے ہیں عارتوار آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے تو سارا اپنی جیو سے اللہ کے وجہ سے کر رہے ہیں تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے لیکن آپ پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں میں ایسا ہزاروں اینہ کوئی آئی نا تو یعنی میری سکہ سڑھا بندہ کے کام نہیں کر سکتا جی جی جو اُٹ کے بارے میں بزاست روڑس کرتے ہیں جو مرد ذہنی پریشانی تھے ہاتھ تو نہیں اٹھاتے لیکن ایک اُٹھائیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھتی بیوی جو اتنی ڈپریشن پسکتا ہے وہ بھی حرام ہے نا جی دوزو افتے تک نید ہی آتی رہا آجے نہیں وہ بھی حرام ہے اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے آئے اور وہ آپس میں یہ یعنی جس کو یعنی عورت والی سائٹ کے لوگ بھی حکم مانے اپنا کہ اس کا فیصلہ قبول کریں گے اور مرد والے بھی پھر وہ آپس میں یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تیہ کریں اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ بیونڈ رپیئر ہیں تو فورا سے پہلے کھولا کی طرف چلے جانا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں یہ جو لوگ زبردستی نکاح چلاتے رہتے ہیں نا ایک بچہ ہوا دو ہوئے تین چار پھر دس سال گرہ پھر بھی لہت یہ ہوئی جاتی ہے تو اس وقت بڑا کام بگڑ چکا ہوتا ہے اس لیے اس طلاق کو حلال رکھا گیا ہے نہ پسند ضرور ہے لیکن حلال ہے کہ بس اوقات جینورلی طلاق لینی پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے بعض اوقات شادی کے بعد مرد جو ہیں یہ ابھی جو بے اولادی والے معاملات چل رہے ہیں اس میں اکثر اوقات مردوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ نکل آتا ہے صرف عورتوں کے ساتھ نہیں مانچ پن مردوں میں بھی مانچ پن ہوتا ہے تو وہ تو بہت کام ہوتا ہے کہ ان کی بیوییں طلاق لے لیں لیکن ادھر مرد جو ہے وہ دوسری تیسری کے جب میں کے لیے ایڈی اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو جائے تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے اور میں کہتا ہوں اکثر ایک عورت جس کا مرد بیمار ہو جائے پوری زندگی اس کی خدمت کرتی رہتی ہے صحیح اور اس کے اگر اگر عورت بیمار ہو جائے تو مرد تو جناب دوسری تیسری شادی چھپا کے کر وٹتے ہیں تو پھر دیکھ لیں آپ فرق کتنا ہے دوسری طرف یہ مجازی خدا منے ہوئے جیلی قسم کے تو جی خدمت اکرام دے رہن دے ہو چھڑے ہی خدا پڑے ہوئے ہو مجازی خدا ٹھیک ہوگی جزا چھول